اور مجوریٹی میں کشمیر انڈیا کے باز جو کشمیرہ اس کا ٹوریرزم بہت زیادہ دکھایا گیا ہے کیا لگتا ہے کہ کشمیر کے اگر ہم بات کہہ رہے ہیں پاکستان کے وہ بہت خوبصورت ہے لیکن لوگ کیوں نہیں آرے بائٹ سے بلکل جی کشمیر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اس میں پاکستان کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز جیسے پاسٹ میں ہم دیکھتے رہے ہیں اس وجہ سے بھی ایفیکٹ ہوا ہے ٹوریسٹ اب کا اور باقی دیکھنے کو تو یہ علاقے تو خوبصورت ہیں لوگوں کو آنا بھی بات تو یہ نا کیوں نہیں آتے بس ہماری حکومت کے بھی کچھ پالیسی اس طرح کی ہوگی پالیسی میٹرز آ جاتے ہیں باقی لوگوں کا اعتماد بہال کرنا چاہیے فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ہم نے اپنی ٹوریسٹ پلیسز کو پرموٹ اس طرح کرنا چاہیے کہ وہاں پہ ٹوریسٹ کا رجعان پیدا ہو کتنے میریفیٹس ہوتے ہیں جب ٹوریسٹ باہر سے آتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں کشمیر جو کہ انڈیا کے پاس ہے وہاں پر سب سے زیادہ اس ٹونٹی ٹونٹی ٹری کے اندر ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے اندر ٹوریسٹ زیادہ ہوگیا ٹوریسٹ کو پرموٹ بھی کرتے ہیں ان کی اکانومی کا کافی حصہ ان کے ریونیو کا ٹوریسٹ جنریٹ بھی کر رہا ہے ہمارے پاس انفورچنیٹلی حکومت کی پالیسیز بھی اس طرح کی نہیں ہیں ہمارے سیاست دانوں کو مچور ہونے میں ٹائم لگے گا ہم دیکھیں تو ہمارے سیاست دان ہم کہتے ہیں ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں بلکہ وہ ان کی وہ کالفکیشن بتاتی ہے کہ وہ پڑے لکھے ہیں ہم کہتے ہیں مودی جو ہے وہ انپر ہے ہم کہتے ہیں وہ چائے بیچنے والا ہم کہتے ہیں گزرات کا قاتل ہے لیکن اس نے دنیا کے سامنے انڈیا کو منوا دیا ہے بس یہ ہمارے پولیٹیسن جب تک مچور نہیں ہوگے پولیٹیکلی ایک پیج پہ نہیں آئیں گے یہ چیزیں ہمارے ملک میں انفورچنیٹلی آسے چلتی رہیں گے آپ کو لگتے ہیں اس حالات میں اگر ہم رہتے ہیں تو ہم انڈیا کو کسی بھی سیکٹر میں بیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جی امید پہ دنیا قائم ہے ابھی کی بات کریوں ان فیوچر ہم بہت دیکھتے ہیں پاس بھی ہم دیکھتے ہیں تو فیلحال آسار نہیں نظر آرہے اس طرح کے ان فیوچر لیٹس سی کوئی موجزہ ہو جائے ہمارا نوردن ایڈیا بہت خوبصورت ہے نوران وغیرہ مری وغیرہ اور یہ جو بسکلی ہمارے کشمیر سائیڈ جونسیا بورڈر سائیڈ یہ بہت خوبصورت ہیں بہت علاقے دور سے بہت دیکھنے آتے ہیں لوگ ہمارا یہاں پہ یہ بہت مدد اگر میں ٹونٹی ٹونٹی ٹو اور ٹونٹی ٹونٹی ون کی بات کروں اگر میں ٹونٹی 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 ون کی بات کروں کیا لگتا ہے کہ ریشو کے مطابق آپ کتنی پرسنٹیج کہہ سکتے ہیں کہ باہر سے لوگ آئے ہوں گے پاکستان کے اندر ٹوریزم کے طور پر کافیت تک لوگ آئے ہیں لیکن جیسے ملکی حالات جا رہے ہیں اس ساتھ سے دیکھا یہ تو کم ہے ٹونٹی ٹونٹی اور کرونا کرونا سے پہلے کافی تھے کرونا کے بعد کیونکہ سختی کافی ہو گئی ہے تو وہ کم ہوا ہے لیکن انشاءاللہ بطری آئے گی میں یہ کہہ رہا ہوں جو سب سے بیسٹ علاقہ ہے نا خوبصورتے میں جہاں ہم رہتے ہیں مور سمن آباد سے اگلا سٹاپ ہے چھپڑ سٹاپ ماجر آباد در کیا کیا خوبصورت ہے کروڑا روپیا کاروبار در جتی ہوگا لوگ کار کھانے پیجنس کرتے ہیں لوگ دیکھو جہاں سے ہم کم آگے کھاتے ہیں تو وہ ہی ہمارے لئے بیسٹ ہے باقی وہ مسئلہ یہ لہور سے بہتر شہر پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے جو لہور ہے وہ لہور ہے ایک 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 ریپورٹ آئی ہے اس کے اندر ٹین ٹاپ کنٹریز کو رکھا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اندر سب سے ورلڈ ٹوریزم زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ انکر وینیو بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں بدقسمتی سے پاکستان نہیں ہے اور خوش قسمتی ہیں بدقسمتی کہہ لیں انڈیا کی کہ وہاں پر انڈیا تیسرے نمبر پر ہے کیسے اس کا مین ریزن یہ ہے ان کا جو انہوں نے جو اپنے ان کی پرانیوں مارتے ہیں جو بیسکلی جو بنیوی ہے انگریزوں کے دور کی یا مغلیہ دور کی انہوں نے بہت سنبھال کر رکھی ہیں یہاں پر بھی ہیں یہاں پر ہے لیکن ہم نے سنبھال کرنا ہم آدھے زیادہ ہاں پر نشائی ہوتے ہیں ساری تو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تو اگر ہم سنبھالیں گے ان پر کچھ انویسمنٹ کریں گے تو وہ ہمیں پائدہ دیں گی شوکک نیو سناتی ہوں کہ انڈیا کے اندر کشمیر میں سال پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال ٹوریزم سب سے زیادہ ہوئے کشمیر کے اندر لوگ دور دور سے جگہ جگہ سے کشمیر کو دیکھنے آ رہے ہیں جو کہ انڈیا کے پاس ہے لیکن پاکستان بھی تو ہے نا پاکستان کا کشمیر اور بہت خوبصورت ہے لیکن کیوں نہیں ٹھیک ہے ہمارے ملک کا یہ ہی تو مسئلہ ہے بزنصیبی کہہ لوگ لوگ ڈرتے ہیں کچھ ہاں جو حالات ہو جاتے ہیں کچھ منٹ سے پہلے تو اس کر کے سب سے بڑی بات تو یہ ہے حالانکہ انڈیا میں بھی سب کچھ ہوتا ہے مہنگائی بھی ہے سب کچھ یہ ہے دھماکے بھی ہوتے ہیں وہ دھماکے کوئی بھی کرے انہوں نے ہمیں ایشو بنانا ہوتا ہے ہمیں بزنام کرنا ہے اگر ہم اتنی پاور رکھتے ہوں کہ وہ کیسے بزنام کریں پاور اب کیا ہے ہماری معیشت کا ہوتا ہے نا ان کی مارکٹ بڑی ہے انویسمنٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی بہت زیادہ مواقعہ جن کا گورنمنٹ فائدہ نہیں اٹھاتی اب ماشاء اللہ سے دیکھیں نا اتنی تو پارٹی ہے بنیویں گورنمنٹ کسی کی بھی نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے اور مہنگائی آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کشمیر وہاں پر زیادہ جاتی ہیں وہاں پر مہنگائی کم ہے اور پھر خریداری زیادہ ہوتی ہے کشمیر میں جائے جہاں یہاں اگر میں چکن کی بات کروں یا کسی ویجیٹیبل کی بات کروں تو یہاں پر اگر وہ سوڑ روپے ہے تو کشمیر جائیں تو وہ ہی چیز آپ کو تقریباً تقریباً تین سے چار گناہ مہنگی ملے گی انتظامیہ کی ناہلی ہوتی ہے نا بہت مہنگائی ہو گئی ہے میں بتاتا ہوں میں نے ایک سال ایک مہینہ ہو گیا میں نے بیٹی کی شادی کی تھی تو اس میں جو مسائلے مانگوائے تھے نا وہ چالیس ہزار روپے کے آئے تھے اس وقت اس کی شادی ہے ہفتے کو پر آج جائے گی ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کے مسائلے آئے ہیں اب اندازہ لگا لو چالیس ہزار اور ایک لاکھ ٹالیس ہزار پانچ سو گلتی کس کی ہے ہماری گلتی آپ کی گلتی ہے آپ پھر بھی پھر بھی ہم آواز نہیں اٹھا رہے اوائرنس نہیں حاصل کر رہے ہم تو شادیاں کارے ہیں ابھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی مہنگائی نہیں ہوئی کہ عوام سڑکوں میں نکلے اس میں سب سے زیادہ گلتی ہماری عوام کیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ جونسہ نا اکلاٹی ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے جس کے مسائل اچھے ہیں وہ اپنا نظام چلا رہا ہے جس کے مسائل اچھے نہیں ہیں وہ پچارہ سڑک پہ نکلے یا اپنی روٹی پانی کے چکر میں نکلے اگر جو وہ سڑک پہ نکلے گا تو اس کے بچے بھکے مر جائیں گے پچارے کے ہم دیکھیں ہندوستان کے اندر لوگوں کو پینتیس روپے کلو پیاز مل رہا ہے پچاس روپے کلو آٹا مل رہا ہے یہاں پہ کیا مل رہا ہے یہاں پہ ہمارا کمپیریزن نہیں ہے اگر وہ پینتیس روپے مل رہا ہے تو اگر آپ اس کو ہماری اس سے کرنسی سے کر رہے ہیں دیر اڑپ کنٹری کو وہ سنبھال کے سب کچھ اچھا دے رہے ہیں صرف کہنے کی باتیں ہیں دیر اڑپ ایسا کچھ نہیں ہے وہاں پہ گربت بھی ہم سے زیادہ ہے مسئلہ بھی ہم سے زیادہ ہیں ایسا کوئی مسئلہ جس اکانومی پھر کیسے بن گا وہ ذائر سی بات ہے اب ایک چیز یہاں پہ بیس کروڑ لوگوں کے لیے بنے گی وہاں پہ ڈیڑھ سو کروڑ لوگوں کے لیے بنے گی تو جو اچھا وہ اکل مند انسان ہے ذائر سی بات ہے ان کا بروسہ ہے وہاں پہ ایک جمہوریت کا نظام اچھا ہے ٹھیک ہے پھر وہاں پہ لوگ ترسٹ کرتے ہیں ہے کہ ٹرسٹ انہوں نے بنایا ہے ڈیڑھ اڑپ ہو یا دو اڑپ ہو بس کہہ لو کہ ان کا امیج اچھا بنا ہوا ہے ہمارا امیج اچھا نہیں ہے ہمارے اور بھی بڑے مسائل ہیں اوپر سے پھر ہم ایک مسلم کنٹری ہیں پھر نیوکلئر پاور ہے ہمارا مسلم کنٹری اب اب سر اگر اب بھی کی بات کرو تو سب کے پاس مزائل سب کے پاس راکٹس سب کے پاس ایٹمی طاقتیں ہیں اس ٹائم تکنولوجی کی مطابق ہیں ہمارا شو بھی بہت زیادہ اور کشہ ہمارا ایک امیج اچھا نہیں بنا ہوا ہم نے بلا وجہ دوسروں کی جنگوں میں ٹانگڑ آئی ہے لوگوں کو اپنی بلا وجہ طاقت جہاں میں اڑانی چاہیے جہاں میں بات کرنی چاہیے وہاں بات نہیں کرتے اور افغانستان میں ہم بلا وجہ جونزا ہے وہ کود جاتے ہیں تو اسی لیے جونزا ہے آخری سوال میں آپ سے یہ ہے کیا آپ کو لگتے ہیں سنایڈیو میں اس سیچویشن میں جیسے پاکستان کے حالات ہیں اور کافی عرصے سے ہے اگر اس سیچویشن کو ہم دیکھیں کیا ہم کسی بھی سیکٹر میں انڈیا کو بیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارا وہ ایک بہت بڑا دشمن بھی ہے نہیں ہم ان کو بیٹ نہیں کر سکتے لیکن ہاں ایک بات میں کہہ دوں گا کہ ہماری کبھی ان سے دوستی نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ پا شریف تو کہہ رہے ہیں ہمیں دوستی کر لینے وہ اپنی ان کی ہوتی ہے ان کی ہوتی ہے افغانستان سینٹرل ایشیا تک جانے کے لیے سیمپل بورڈر رستہ ملے گا بس باقی اگر ہماری دوستی ہوگی نہیں اگر ہوگی تو زیادہ فائدہ ہمارا ہے وہ مانتے نہیں اگر مان جاتے تو فائدہ نہیں نہیں اگر وہ ماننے کے لیے دعائیان دیکھیں نا دوائیات تو سکسی پرسنٹ انڈیا سیسٹرم آریے دوبائی وغیرہ سے ہوگا